اسلام علیکم میرے پیارے دوستو ابھی کی ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی اور ایک پیاری نیوز آ چکی ہے تو بتا چاہوں کہ آپ کو ایک بہت اچھی خبر چونکہ آئی ہے یوئی ابو ذہبی گولنا میٹ کی طرف سے اور یہ یوئی ابو ذہبی اور دبائی میں اپلائی ہونے جا رہی ہے میرے بھر سبھی دوستو یوئی کے اندر کام کر رہے ہیں یا یوئی کے اندر آ رہے ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور ذکین مانی ہے کہ اگر آپ یہ پوری نیوز سن لیں گے تو آپ خ وی کے اندر نیا طریقہ کار نیا وقت کون سا ہے نیا کام کلنے کا طریقہ کار کون سا ہے نیا کام کا ٹیم کون سا کون دن چھٹی ہوگی پوری ڈیٹیر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں مطلب عمراتی حکومت کا ملازمین کی حق میں برا فیصلہ نئے ورکنگ ویکنڈ کا اعلان شہری اب لمبا ویکنڈ انجوائے کریں گے تفصیلات کے مطابق عمراتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب سے ساڑھے چال دنوں کے ورکنگ ویکن� جمعہ کی شام ہفتہ اور اتواد کو ویکنڈ ہوا کرے گا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو یقین مانیے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں کیونکہ فیوٹر میں آپ کو اس چینل پر ایسی ایسی میں نیوز دوں گا جس سے یقین مانیے کہ آپ کا لازم فیدہ ہوگا تمام فیڈر سرکاری ادارے یکم جنوری دو ہزار بائیس سے نئے ویکنڈ پر منتقر ہو جائیں گے اپوزیپی اور دبئی حکومتوں نے اعلان کیا ہے کہ نئے ورک ویکنڈ سٹیکٹر کو فارو کریں گے نئے اقدام کے بعد سرکاری ملازمین کے لیے پیلٹا جمرات کام کے اوقات صبح ساتھ بچ کا تیس منٹ سے دبیر تین بچ کا تیس منٹ تک ہوں گے جبکہ جمعہ کو صبح ساتھ بچ کا تیس منٹ سے دبیر بارہ بچے تک کام کلنا ہوگا تمام امراض میں جمعہ کا خطپہ اود نماز ایک بچ کر پندرہ مٹ کے بعد منتقر کی جائے گی سرکاری ملازمین کو جمعہ کو گھر سے کام کلنے اور اپنی ملزی کے اوقات کال تیہ کلنے کی اجازت ہوگی یار رہے دنیا بھر میں پانچ روڈ کا ورکنگ ویکنڈ نافذ ہے جبکہ یوئی پہلا ملک ہے جس نے ساڑھے چال دن کا ورکنگ ویکنڈ کا اعلان کیا ہے یوئی کے گولنا میٹ میڈیا آفذ کا کہنا ہے ویکنڈ کو پڑھانے کا مقصد ملازمین کے ورک رائف کو بیلنس کلنا اور ان کی سوشل ویل ونگنگ کو پڑھانا ہے اس کے علاوہ اس سے مملکت کی اکنامی پر بھی بہتر اثر پڑے گا اس اقدام سے امراض گروپر مارکیٹ میں زیادہ بہتر نومین کی کل سکے گی ہفتہ اور اتوار کی چھٹی سے بین رقوامی کاروبار کو زیادہ ترقی ملے گی اس کے علاوہ نئے ورکنگ ویکنگ کی وجہ سے یوئی کو گروپر حقیقی وقت میں تجارت اور کمیونکیشن کے ساتھ ٹرنر ایکشن میں بھی مدد ملے گی